ویسے تو دیش میں کئی ایتی ہاسنگ مندیر ہے جس کا اپنا محتوہ ہے لیکن دتیا زرہ مکھیالے سے قریب سات کلومیٹر دور کھیری گاؤں میں ستھ مہشہ سر مردنی ماتا کی قریب تین سو چونسٹھ سال پرانی پراشین مندیر ہے جسے کھیری والی ماتا کی نام سے جانا جاتا ہے نوراتری کے موقع پر یہاں بھکتوں کی بھاری بھیڑ لگتی ہے اس مندر کے بارے میں مانتا ہے کہ یہاں ماتا ایک دن میں تین سو روپ میں درشن دیتی ہے سبا کے وقت بالی آوستہ دوپہر کے وقت بیوہ آوستہ اور شام کے وقت پردھا آوستہ ایسا کہا جاتا ہے کہ یہاں کر سچے من سے جو بھی بھکت پوجا کرتا ہے اس کی ساری منوں کا امنائے پوری ہوتی ہیں درگا جی کا مندر ہے تین روپ دھارن کرتی ہیں دن میں صبح کنیا کا روپ تو پھر جوان عبستہ کسور عبستہ تیسرا براد عبستہ جو کی مرزا یا اولوہ چہرہ آپ کو دکھائی دے گا مادیہ پردیش میں گروہ پنڈالوں کو لے کر اب راجنیتی گرمہ رہی ہیں دور اجین میں گروہ پنڈالوں میں بچرنگ دل کے کارکرتہ جانچ پردال کر رہے ہیں بچرنگ دل کے لوگ پنڈالوں میں جا کر گیر ہندوں کو پکڑ رہے ہیں مادیہ پردیش کے گروہ پنڈالوں میں گیر ہندوںوں کے پرویش پر بچرنگ دل کے ساتھ ہندو وادی سنگٹھنوں نے روک لگا رکھی ہے یہی وجہ ہے بچرنگ دل کے لوگ لاتھی ڈنڈا لے کر پنڈالوں کی جانچ کر رہے ہیں ماں کی ارادنا کے لیے کیے جانے والا گربہ آیو جن کئی جگہیں پر ویوات کا روپ لے رہا ہے سنسکرتی منتری نے کی تھی گربہ پنڈالوں میں آئی ڈی چیک کی بار راجی سرکار نے بھی گربہ پنڈالوں میں پرویش پر آئی ڈی انیوارے کی اندور میں ایک سمودائے کے لوگوں کو پکڑ کر پولیس کے حوالے کیا ہندو سنگٹھن کے لوگ گربہ پنڈالوں میں آئی ڈی چیک کی بات کر رہے ہیں ایک سمودائے کو پنڈالوں میں جانے سے روپنے کے لیے بجرنگ دل بھی سکریے ہیں گربہ پنڈالوں میں مارپیٹ کی گھٹنا لگاتار سامنے آ رہی ہے اجین اور اندور کے بعد آگر مالوہ میں بھی گربہ میں دو پکشوں کے بیچ مارپیٹ کی گھٹنا سامنے آئی ہے جس کو لے کر کانگریس بی جے پی پر نشانہ ساتھ رہی ہے کانگریس کا کہنا ہے کہ بی جے پی ووٹوں کے خاتر یہ سب کروا رہی ہے سوچ رہے ہیں کہ پہچان شبا کے کوئی وہاں پہ جا رہا ہے بی روزگاری چاریس لاکھ لوگ بی روزگار ہیں مدھپردیش میں ان کی سرکار نے کہا تھا دو کروڑوں کو روزگار دیں ان پہ بات نہیں کرتے کیول ڈیویزن ووٹ کو ڈیوائیڈ کر کے چناؤں جیتنے کا ان کا ایک پریاست رہتا ہے یہ ووٹ کی راجنیتی ہے اور کچھ نہیں ہے اس میں مدھپردیش میں اس نوراتر گربہ پنڈالوں میں پہچان پتر دکھانے پر ہی انٹری دی جا رہی ہے جس کو لے کر لگاتار بیوات گہراتا جا رہا ہے مسلم دھرم گروہ دوارہ اپنے سمپردائی کے لوگوں کو گربہ پنڈالوں میں جانے سے روکا جا رہا ہے ایسے میں کہیں نہ کہیں ماہول تناوپون ہوتا جا رہا ہے گوپال سے نیتیندر شرما کے ساتھ ٹیم نیوز سٹیٹ ہمارے دیش میں بھاگوان رام کی صرف پوجہ نہیں ہوتی بلکہ انہیں پرشوں میں سب سے شریشت مانا جاتا ہے یہی وجہ ہے کہ انہیں مریادہ پرشوتم رام بھی کہتے ہیں خیر بھاگوان رام کی پوجہ تو آپ نے اکثر دیکھی اور سنی ہوگی لیکن اگر ہم آپ کو یہ بتائیں کہ ہمارے ہی دیش میں ایک ایسی جگہ بھی ہے جہاں راون کی پوجہ ہوتی ہے جی ہاں جو بھرکور کے پارٹن علاقے میں شخص ایسا ہے جو ہر سال نوراتری پر راون کی پرتیما ساپیت کرتا ہے اور اس کی پوجہ کرتا ہے دیکھیں یہ خاص رپورٹ راون کی پرتیما اور جائے لنکیش کی نارے یہ تصفیر ہے جبلپور کے پارٹن شیدر کی یہاں راون کا دہن نہیں کیا جاتا بلکہ اس کی پوجہ کی جاتی ہے سنتوش نامدیب جو پیشے سے ٹریلر ہیں لیکن علاقے میں ان کی پہچان لنکیش بھکت کے نام کے روپ میں بنی ہوئی ہے شریرام کے دیش میں راون کی پوجہ کی کہانی جتنی عجیب و گریب ہے اتنی ہی عجیب و گریب ہے سنتوش نامدیب کے راون بھکت بننے کی سنتوش بتاتے ہیں کہ جب وہ چھوٹے تھے تب وہ راملیلا میں راون کے سینک بنتے تھے لیکن کچھ سالوں کے بعد ہی انہیں راون کا کردار نبھانے کا موقع ملا اور اس کردار نے سنتوش کے جہن میں راون کی ایسی گہری چھاپ چھوڑی کہ نہ صرف سنتوش نے راون کو اپنا گروہ اور اسٹمان لیا بلکہ راون کے پرتیون کی بھکتی کی شکتی اتنی زیادہ مجبوط ہوتی گئی کہ اب وہ سارجنک روپ سے راون کی پوجہ تک کرنے لگے بھکتی اپنی جگہ ہے لیکن سچائی کو کوئی جھٹلا نہیں سکتا کہ راون نے چھل سے ماتا سیتا کا حرن کیا تھا ایسے میں انہیں اپنا اسٹ ماننا وہ بھی اس دیش میں جہاں ماتا سیتا کی پوجہ ہوتی ہو اس سوال کا جباب دیتے ہوئے سنتوش نامدیو نے کہا کہ راون بہت گیانی تھا اور اس نے جو بھی کیا وہ راکشار سکول کو تارنے کے لیے کیا راون کا پروہاو سنتوش پر کس قدر پڑا ہے اس کا اندازہ اسی سے لگا سکتے ہیں کہ وہ نے اپنے دونوں بیٹوں کا نام میگناد اور اکشے رکھا ہے جو راون کے بیٹوں کا نام تھا کمال کی بات یہ ہے کہ ان کے دونوں بیٹوں کو تو چھوڑیے گاؤں کے لوگوں کو بھی سنتوش کی راون بھکتی سے کوئی اعتراج نہیں ہے بلکہ گاؤں کے لوگ تو راون پوجا میں سنتوش کو پورا سہیوگ دیتے ہیں اور دھوم دھام سے راون کی شو بھائیاتہ نکالی جاتی ہے بہت اچھا لگتا ہے کم تو کم پچھے سال سے جانتا ہوں آپ لوگ یہ سہیوگ کرتے ہیں جی سہیوگ کرتے ہیں آپ کب سے جان رہے ہیں آپ کو بھی اچھا لگتا ہے ہم کو بہت اچھا لگتا ہے ہمارا کلاس فیلو ہے ویسے تو ہندوستان میں کئی دھرم اور سمودائی کے لوگ رہتے ہیں اور سب ہی اپنے دھرموں کے انسار اسٹو دیو کی پوجا کرتے ہیں لیکن سنتوش نام دیو کی انوٹھلی بھکتی نے انہیں سماج میں الگ پہچان ہی بنا دی ہے شاردین اوراتری کے موقع پر برنہالپور کے رینوکا ماتا مندر میں بھکتوں کا تاتھا لگا ہے یہاں ہر روز قریب پانچ ہزار شردھالو درشن کرنے کے لیے آتے ہیں اس مندر کو لے کر لوگوں میں عجیم آنتہ بھی دیکھنے کو مل رہی ہے لوگ مندر کے پیچھے بھاگ میں سکھا چپکاتے ہیں مانا جاتا ہے کہ اگر سکھا چپک جاتا ہے تو اس کی منوکامنا پوری ہوگی اور اگر نہیں ہوتا ایسا تو منت پوری نہیں ہوتی راجہ راورتن کے محل کے پاس اسٹو ترینوکا ماتا کا مندر لگ بھک چار سو سال پرانا ہے جو نگر میں شکتی پیٹ کے نام سے وکھیات ہے اس مندر میں دونوں ہی نوڑاتری میں شردھالو کیا پار بھیڑ ہوتی ہے ماتا رانی کی کرپا ہے کہ میں ہر سال مطلب میرا بھلاو آتا ہے تو ہر سمین یہ چکٹی مل جاتی ہے تو میں ہر سال نوڑا دن میں آتا ہوں ہم نے یہی لے کیا ہے کہ سکھ سانتی بنے رہے سبھی بیش کے لیے سبھی کے لیے بھران پوری اسٹی کو سکھا